بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو دان کے کھیت کے اندر بعض اوقات منجر کا ایبورشن بھی ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب منجر باہر نکلتی ہے باہر نکلنے کے بعد جب بور آتا ہے نر اور مادہ حصے آپ سے ملتے ہیں دانہ بنتا ہے دانہ بننے کے بعد پھر بیماری حملہ کرتی ہے اور دانہ مر جاتا ہے کاشکار بھائیو یعنی کہ دانے کا ایبورشن ہو جاتا ہے منجر کا ایبورشن ہو جاتا ہے دانے منجر کے اندر نہیں بنتے اوپر اس کے بھورے رنگ کے دھبے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ تصویر میں نظر آ رہے ہیں منجر جو ہے وہ دانوں سے خالی ہوتی ہے منجر سیدھی کھڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر وزن نہیں ہوتا دانے نہیں بنتے تو منجر کھیت کے اندر سیدھی کھڑی ہوتی ہے بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں پھر بعد میں وہ کالے بھی ہو جاتے ہیں کاش کروئے یہ بیماری ہمارے کھیتوں کے اندر کیوں آتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں کون سا سپرے کیا جائے جس سے ہم اس کا علاج کریں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیل کے بیلے کو دبا دے تاکہ وصلوں کے مطالق ہم جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ بروقت مل سکیں کاش ہوئے اس وقت ہماری جو مونجی دھان کی جو ہماری فصل ہے وہ تقریباً پچاس پچپنٹ ساٹھ دن کی ہے یہ ویڈیو میں تقریباً بیس دن پہلے بنا رہا ہوں کیونکہ مونجر نکلے گی تو یہ بیماری آپ کو نظر آئے گی لیکن جس وقت مونجر نکل آئی اور وہ بیمار نکلی یعنی کہ اس کے اوپر داگ دبوں کے ساتھ وہ مونجر نکلی تو اس وقت ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت آپ کا نقصان ہو چکا ہوگا کاش ہوئے یہ ویڈیو جلدی اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ دو تین اقدامات جو آپ کو کرنے چاہیے وہ آپ کر لیں دیکھیں جب آپ کی پچاس دن کی فصل ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر اب یوریا خاد کا استعمال نہیں کرنا نائٹروجینی خاد کا استعمال پہلے چالیس پنتالی دن کے اندر کر لینا چاہیے جب آپ دیر سے یوریا خاد کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف پتل پیٹ سنڈی کا حملہ ہو جاتا ہے فورا نہیں بلکہ فنگس والی بیکٹیریا والی بیماریوں کا بھی حملہ ہو جاتا ہے کاش ہوئے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب آپ کی فصل پچاس پچپن دن کی ہو جائے تو ایک دفعہ کھیت کو خوشک ضرور کر لیں ہوا لگوالیں پودوں کو کھیت کو ہوا لگوالیں کھڑے پانی کے اندر اس بیماری کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے پیچھے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ڈی جی خان کی ویڈیو ہے ڈی جی خان کے کھیت کے اندر دھان کے کھیت کے اندر اس بیماری نے حملہ کیا ہے فصل جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان بھائی نے کھیت کے اندر پانی کو خوشک نہیں ہونے دیا پانی کھڑا کر کے رکھا جس کی وجہ سے بیماری نے حملہ کر دیا اس بیماری کی تیسری وجہ جو ہے وہ موسمی حالات ہوتی ہیں اگر درجہ حرارت ایک دم سے زیادہ ہو جائے گرمی زیادہ ہو جائے سات میں ہوا میں نمی بھی زیادہ ہو جائے تو اس بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے کاشو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہم درجہ حرارت کو تو ہم نہیں روک سکتے گرمی کی شدت کو تو نہیں روک سکتے لیکن نمی کی مقدار کو اس طرح سے کم کر سکتے ہیں کہ اپنے کھیت کو ہوا لگا لیں ایک دبعہ خوش کر لیں اس سے جراسیم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کی پچاس پچ پن ساٹھ دن کی فصل ہو جائے تو فنجی سائیڈ کا استعمال فپوندی کچھ زہر کا سپریج جو ہے اپنے کھیت کے اندر لازمی کر لیں اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں نیٹیو کا سپریج کر لیں ایمیسٹر ٹاپ کا کر لیں اسکور کا کر لیں کوئی بھی اچھا فنجی سائیڈ لے کے آپ سپریج کر سکتے ہیں اگر آپ کے کھیت کے اندر اس بیماری کا حملہ پچھلے سال ہوا ہے یا آپ کے علاقے کے اندر گاؤں کے اندر اس بیماری کا حملہ آپ کو نظر آیا تھا تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ اس زہر کا استعمال کریں جو ہم آپ کو ابھی بتا رہے ہوں گے کاشو یہ بیکٹیریل پینیکل بلائٹ کی بیماری ہے اردو میں اسے منجر کا جراسیمی جھلساؤ کہتے ہیں یہ بیکٹیریہ سے پھیلنے والی بیماری ہے لہٰذا اس کے لیے دوائییں بھی جو ہیں اگر آپ کاپر آکسی کلورائٹ کا استعمال کرتے ہیں سپریے کرتے ہیں دو سپچاس گرام فی ایکڑ کے حساب سے تو آپ اس بیماری کو اپنے کھیت کے اندر کنٹرول کر لوگے کاپر آکسی کلورائٹ کے ساتھ کسوگا مائسین کے مکچر بھی مل رہے ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر جیسا کہ سائیبان کمپنی لپرا ویٹ سپر کے نام سے مارکٹ کر رہی ہوتی ہے اس زہر کو بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے اپنے کھیت کو بچا سکتے ہیں اسی طرح سے ایف ایم سی کے پاس جو ہے وہ کوسائیڈ کے نام سے کاپر ہائیڈرو اکسائیڈ مل رہا ہوتا ہے کاپر ہائیڈرو اکسائیڈ یا کاپر آکسی کلورائٹ کسی بھی کمپنی کا لے کے آپ اپنے کھیت کے اندر سپریے کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے اپنے کھیت کو بچا سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جراسیمی جھلساؤ سے اپنی فصل کو بچا کے آپ اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں